پھلوں اور سبزیوں کا استعمال قبل از وقت ہمیں موت سے بچا سکتا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ کم گوشت کھانے اور پھل و سبزیوں کے زیادہ استعمال سے قبل از موت سے بچا جا سکتا ہے ماہرین کے مطابق پھل اور سبزیوں کا استعمال ماہول کو بہتر بنانے کے لیے بھی موفید ہے امریکہ کی نیشنل اکیڈمی برائیس سائنسیز کی ایک ریسرچ میں پہلی مرتبہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسانی صحت اور زمین کے محول کو بہتر کرنے کے لیے گوشت کم کھانا چاہیے اور پھلوں اور سبزی کو روزانہ کی خوراک میں زیادہ شامل کرنا نہایت اہم ہے ریسرچ کے مطابق اگر خوراک میں گوشت کم کرنے کے ساتھ ساتھ پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال عام ہو جاتا ہے تو سن 2050 تک کئی لاکھ انسان قبل از وقت مرنے سے بچ سکیں گے اس لائف سٹائل سے ہیلتھ کیر کی مد میں عربوں ڈالر بھی بچائے جا سکتے ہیں غیر متوازن خوراک کو انسانی صحت میں بے شمار خورابیوں کا سبب قرار دینے کے علاوہ اسے عالمی سطح پر ہیلتھ سیکٹر پر ایک بڑا بوجھ بھی قرار دیا گیا ہے اس ریسرچ کو فیوچر آف فوڈ کا نام دیا گیا ہے اور یہ آکس فورڈ مارٹن پروگرام کے تحت مکمل کیے گئی ہے اس ریسرچ کے بارے میں یہ ریپورٹ مارکو اسپرنگ مان نے سپرنگ مان کے مطابق قررہ ارض پر خوراک تیار کرنے کا نظام محول کو نقصان دینے والی سبز مکانی گیسوں کے کل حجم کا ایک چوتھائی پیدا کرتی ہیں مارکو اسپرنگ مان کا کہنا ہے کہ جو انسانی خوراک کھائی جاتی ہے وہ ہی عمومی صحت اور گلوبل زمینی محول کو براہ راست متاثر کرتی ہے آکس فورڈ یونیورسٹی نے استعمال میں لائی گئی خوراک کے چار موڈل بنائے ہیں پہلے موڈل میں خوراک کھانے والے وہ شامل جو خوراک کے بنیادی رہنما اصول استعمال کرتے ہوئے پھل اور سبزی کے ساتھ ساتھ ایک خاص مقدار میں سرخ گوشت کا استعمال کرتے ہیں دوسرے موڈل میں وہ لوگ شامل ہیں جو برپور کیلوریز والی خوراک تو ضرور کھاتے ہیں لیکن شکر پر برپور کنٹرول کیے ہوئے ہیں تیسرے میں وہ شامل ہیں جو کلی طور پر سبزی کھور ہیں لیکن مچھلی اور انڈے کا استعمال بھی کرتے ہیں چوتھے موڈل میں وہ شامل ہیں جو دودھ دہی اور مکھن کے علاوہ انڈے اور ہر قسم کے گوشت مچھلی سمیز سے اقتناب کرتے ہیں چوتھے موڈل کو ویگان کہا جاتا ہے دوستو آپ بھی پھلوں اور سبزیوں کو استعمال کریں اور قبل از وقت موت سے بچیں اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل ہیلتھ ویڈ ہربز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ